دو دفعہ آسمان کے فرشتے روئے ہیں ایک چار ہزار سال پہلے جب ابراہیم بڑا باپ چھانوے سال کے عمر اور چھ سال کا بچہ اور حکم دیا جا رہا ہے دشمن کے گلے پہ چھری چلانا تو بڑا آسان ہے کہ انسان جب ویشی بن جاتا ہے جانور بن جاتا ہے سانپ بن جاتا ہے تو اسے ڈسنے میں کوئی آر نہیں ہوتا اسے کاٹنے میں کوئی آر نہیں ہوتا لیکن سامنے تو اسماعیل کھڑا ہے چھاسی سال کے عمر میں بیٹا ملا اور باپ بانوے چورانوے سال کا بڑا ہو گیا اور میرا رب کہتا ہے ابراہیم اسماعیل کی گردن پہ چھری چلا دے میں دیکھنا چاہتا ہوں تو میرا ہے یا اسماعیل کا ہے تیرے دل میں میں ہوں یا اسماعیل ہے کہا میرے رب ہزاروں اسماعیل تجھ پہ خوربان کر دوں چھری اٹھائی فلسطین سے چلے اور پہنچے مکہ مکرمہ بیوی سے کہا تیار کرا دو سیر کرانے لے جا رہا ہوں بچے کو تیار کرایا آج پہلی دفعہ بچہ باپ کو دیکھ رہا ہے انگلی پکڑ کے اچھلتا وہ جا رہا ہے میرا ابا مجھے سیر کرانے لے جا رہا ہے یعنی خبر کے چھری کے نیچے سے گزارنے لے جا رہا ہے واللیاری والوں کو پیغام دینے جا رہا ہے کہ اللہ پر ہر شئے قربان کرنا سیکھو اللہ کے لئے ہر جذبہ چھوڑنا سیکھو ہر شئے سے ہٹنا سیکھو جہاں اللہ ناراض ہے ہٹ جاؤ ہٹ جاؤ ہٹ جاؤ ہارنا پڑے ہار جاؤ مٹنا پڑے مٹ جاؤ لٹنا پڑے لٹ جاؤ دھکے کھانے پڑے کھالو 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 کہ دنیا میں سب سے زیادہ دھکے کھانے والا میرا حبیب محمد مصفہ مجھے لیاری کا کوئی گھر دکھاؤ جہاں غریب نے پیٹ پہ پتھر باندھا ہو آؤ میں تمہیں دکھاتا ہوں میرا نبی مسجد نموی میں بیٹھا ہوا ہے اور ایک صحابی آتا ہے اور آ کر یوں کپڑا اٹھاتا ہے کہتا ہے یا رسول اللہ ادھر دیکھو میں نے پیٹ پہ پتھر باندھا ہوا ہے بھوک کی وجہ سے میں سیدھا نہیں ہو پا رہا دو جہان کا سردار مقام محمود کا مالک عرش فرش پر جس کے نبوت کے ڈنکے محمد جس کا نام احمد جس کا نام طاہا جس کا نام یاسین جس کا نام پیٹ سے کپڑا ہٹ آتا ہے اور فرماتا ہے دیکھ میرا صحابی تیرے پیٹ پر ایک پتھر ہے میرے پیٹ پر دو پتھر بندے ہوئے ہیں میرے پیٹ پر دو پتھر بندے ہوئے ہیں آہا ابراہیم نے چھری نکالی بیٹا تیرے زبا کرنے کا حکم ہو چکا ہے بیٹا کہتا اببا جلدی کر دیر کیوں کرتا ہے آہا کہانی سنانی ہے لیاری والوں کو ایسی اولاد بناو ایسے باپ بنو اللہ کے عمر پر یوں قربان ہونا سیکھو اور اب چھو ماسوم بچے کو حیران ہو کر ابراہیم دیکھتا ہے بیٹا تجھے پتہ ہے میں کیا کہہ رہا ہوں کہاں پتہ ہے آپ کہہ رہے ہیں میں زبا کروں گا تو میں مر جاؤں گا میں مر جاؤں گا تو مجھے آپ کی جگہ اللہ ملے گا اللہ آپ سے بہتر ہے مجھے دنیا کی جگہ جنت ملے گی جنت دنیا سے بہتر ہے پھر ماسوم بچے کو ماں یاد آ جاتی ہے پھر کہتا ہاں مجھے اپنی ماں کا غم ضرور ہے اسے بڑا صدمہ ہوگا میرے مرنے کا تو اپنا گریبان کھولا اور کرتہ اتارا کہا ابا میں جب مر جاؤں تو یہ کرتہ سنبھال لو یہ میری ماں کو دے دینا یہ میری نشانی اس کے پاس رہے گی جب کبھی میں یاد آؤں گا میرا کرتہ دیکھ لیا کرے گی اور تو اپنے کرتے میں مجھے کفن دے کر ادھر ہی دبا دینا مجھے ادھر مکہ نہ لے جانا کہ میری میت کو دے کر میری ماں کو بڑا دکھ ہوگا مجھے ادھر دبا دینا ابا میرے ہاتھ باندھ دے میرے پاؤں باندھ دے اور لیاری والوں کو پیغام دے دو کہ اللہ پہ یوں قربان ہوا جاتا ہے تم پیسے پہ لڑے تم منصف پہ لڑے تم عہدوں پہ لڑے تم ایک دوسرے کے خون کے پیسے ہوئے کیا موت مر گئی ہے تمہارے لیے کیا آخرت کو آگ لگ گئی ہے کیا جنت جنت کو آگ لگ گئی ہے کیا جہنم کو بجھا دیا گیا ہے کیا تاریخ جمیل کیلئے قبر کا ٹکڑا مقرر نہیں ہے کیا اس کی جان کے نکلنے کا وقت مقرر نہیں ہے کیا منکر نکیر میرے پاس آنے والے نہیں ہیں تمہارے پاس آنے والے نہیں ہیں چھانوے سال کا بڑھا باپ بیٹے کے ہاتھ باندھ رہا ہے قسائی کی طرح جسے بکرے کے ہاتھ پاؤں باندھ رہا ہے پاؤں باندھ رہا ہے پھر بیٹے نے کہا اببہ مجھے الڈا لٹانا سیدھانا لٹانا کہیں تیری نظر پڑے اور تیرا ہاتھ کان پہ جائے اور حکم ٹوٹ جائے مجھے الڈا لٹا دے وَطَلَّهُ لِلْجَبِينَ الڈا لٹایا اور اپنا گوڑا ان کی کمر پہ رکھا اور ایسے ان کے سر کے بال پکڑ کر یوں سر اٹھایا چھوری کو نیچے سے گزارنے کے لیے ایک ہاتھ میں سر کے بال ایک ہاتھ میں چھوری گوڑا اس کی کمر پر اور یوں آسمان کو دیکھا ہائے قائنات ہل گئی ابراہیم کی نظر آسمانوں پر گئی کیا فرشتوں میں حل چلمش گئی فرشتوں کو کیا خبر کیا گئے کیا ہونے والا ہے کہنے گے یا اللہ کیا تو مجھ سے ناراض ہو گیا ہے کہ اسماعیل کی محبت نے میرے دل میں جگہ پکڑ لی ہے یہ لے تیرے نام پہ قربان کرتا ہوں ناراض نہ ہونا تجھ پر ہر شئے فدا ہے ہر شئے قربان ہے یہی لا الہ الا اللہ کا مطلب ہے چھوڑی چلائی جب یہ کہا یا اللہ میں تیرے نام پہ اسماعیل کو قربان کرتا ہوں ساتوں آسمان کے فرشتے زارو زار روئے کہ فرشتوں کو نہیں پتا آگے کیا ہونے والا ہے دوسری دفعہ دوسری دفعہ چار ہزار سال بعد یہ طائف کی وادی ہے اور یہ محمد بن عبداللہ ہے اور یہ بھاگ رہیں اور پیچھے پتھر پڑھ رہیں اور وہ بھاگ کی گئے پیچھے پتھر پڑھ رہیں پھر آپ گرتے ہیں پھر اٹھ کے بھاگتے ہیں پھر پتھر پڑھتے ہیں پھر آپ گرتے ہیں پھر اٹھ کے بھاگتے ہیں پھر پتھر پڑھتے ہیں پھر آپ بے ہوش ہوتے ہیں زید بن حارسہ اٹھاتے ہیں باغ میں پناہ لیتے ہیں پھر آپ کو ہوش آتا ہے پھر آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اس دعا کو سن کر گلا کرنے کو جیچا رہا ہے میرے رب آج میں تُس سے گلا کرتا ہوں تُو نے مجھے کن لوگوں کے حوالے کر دیا جنہوں نے مار مار پتھر مجھے لہو لہان کر دیا اللہ کی غیرت اللہ کی غزب حرکت میں آیا فرشتہ اترا ہاں 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 یا تو میں کیا کہوں میں کیا کہوں دیکھو دیکھو اپنے نبی کا معاف کرنا دیکھو اپنے نبی کا معاف کرنا دیکھو یہاں تو بیٹا ماں کو معاف کرنے کے لئے تیار نہیں بھائی بھائی کو معاف کرنے کے لئے تیار نہیں فرشتہ پہاڑوں کا آ گیا یا رسول اللہ اگر آپ اجازت دیں تو ہم دونوں پہاڑوں کے اندر ان کو چکی کے پارٹ کی طرح مسحل کے پیس کے قیمہ قیمہ بنا دیں اور ان کو ختم کر دیں تو میرے نبی نے فرمایا نہیں 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 مجھے امید ہے اگر انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا تو ان کی نسلوں میں کوئی کلمہ پڑھنے والا آئے گا میں نے معاف کیا ہے میں نے معاف کیا ہے میں نے معاف کیا ہے اللہ کو پا لیا سب کچھ پا لیا اللہ کو کھو دیا سب کچھ کھو دیا سب کچھ کھو دیا یہ لا الہ الا اللہ کا پیغام ہے یہ لا الہ الا اللہ کا پیغام ہے یہ لا الہ الا اللہ کا پیغام ہے کہ مرنے سے پہلے پہلے